اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ پاورٹ شریل انکہ کے کیابنٹ نے برخہ بین آرڈر سائن کر لیا ہے پارلیمنٹ اپرویل کا انتظار ہے انہی دنوں میں سویزلینڈ میں پورے ریفرینڈم کے بعد نقاب بینڈ کیا گیا فرانس میں کئی سالوں سے بینڈ ہے ہماری کنٹری کی مین سٹری میڈیا اسی چیز کو مدہ بنا کر جب اس چیز کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے اور کچھ ایسے راڈیکل ایلمنٹ دکھائی دیتے ہیں جو انڈیا میں بھی برخہ بینڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر اس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے پوائنٹ نمبر ون جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا جسم دکھا سکتی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ چیز کا دعویٰ کرتے ہیں جواب آتا ہے فریڈم آزادی اگر فریڈم کے نام میں عورتیں اپنا جسم دکھا سکتی ہیں تو فریڈم کے ہی نام میں عورتیں اپنا جسم چھپا کیوں نہیں سکتی فریڈم کے نام میں اگر جیسے چاہیں ویسے لباس پہن سکتی ہیں تو فریڈم کے ہی نام میں عورتیں برخہ کیوں نہیں پہن سکتی ہیں مائی باڈی مائی چوئیس نام کا ایک فیمنس مومنٹ 1969 سے اب تک چل رہا ہے اسی سلوگن کے تحت ایک مسلم لیڈی برخہ کیوں نہیں پہن سکتی ہیں پوائی نمبر دو یو این کے یومن رائٹس کمیٹی کا یہ ججمنٹ دیکھی انہوں نے ججمنٹ دیا کہ نقاب بین عورتوں کے ریلیجیس فریڈم کے خلاف ہے جو ویلیوز کانسٹیٹوشنز میں لکھے ہوئے ہیں آف ریلیجیس فریڈم وہ ریلیجیس فریڈم کے خلاف ہے نقاب بین یا برخہ بین پوائی نمبر تین آج جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں فیس ماسک پہننا کئی کنٹریز میں کمپلسری ہو چکا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اب آپ بتاؤ جب کوویڈ نائنٹین کے اندر فورس کیا جاتا ہے اور فیس ماسک پہنتے ہیں لوگ تو کیا فیس ماسک پہن کر کے انٹیگریشن نہیں ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ کیا لوگ مل کر نہیں رہتے ہیں پھر ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کہ نقاب پہن کر کے عورتیں انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی ہیں مسلم عورتیں اگر نقاب پہنے تو انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی اپنی چوائس سے پہن رہی ہیں یہ ڈبل سٹینڈرز کیوں پوائی نمبر چار کرسچنز مادہ میری کی فوٹو میں انہیں کورڈ بتاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بال بھی مسلی کورڈ ہوتے ہیں ننز جب اپنے آپ کو کورڈ رکھتی ہیں تو انہیں بہت رسپیکٹ سے دکھایا آتا ہے کئی دھرم کی وہاں کی دھارمی کا عورتیں اپنے آپ کو کورڈ رکھتی ہیں کیا وہ سب ہی غلط ہیں اچھا یہ دیکھئے یہ جو عورتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم عورتیں نہیں ہیں یہ بلانک برکے میں یہ جویش عورتیں ہیں کیونکہ جوز کا ایک سیکٹ ہے ہریدی برکہ سیکٹ اور آپ ان کے بالے میں ویکی پیڈیا پیج دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کو ٹوٹلی کورڈ ہونا چاہیے کیا یہ بھی سب غلط ہیں انڈیا میں اکثر حصوں میں ہندو عورتیں گھنگٹ میں رہتی ہیں آپ خود دیکھوں گے فرانس نے جب فیس کور میں عورتوں کو نقاب بینک کیا تو انہوں نے ہیلمٹ میں بھی فیس کور والی ہیلمٹ بھی منع کیا اب اگر فیس کور منع کیا جائے تو گھنگٹ بھی منع ہو جائے گا اب میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں تین ریزنز جو دیے جاتے ہیں برخہ بینک کے لیے ان کو ریفیوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کے سامنے ایک میسج رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام میں برخہ اور ہجاب کے کنسپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم نکال کر کے کنسپٹ آف اسلام سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو اسلام کے انٹرکشن کی ویڈیوز اور قرآن کے ٹرانسلیشن کی لنکس ملیں گے انشاءاللہ ضرور دیکھئے ضرور پڑھئے پہلا سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے سیکیورٹی کنسرنز آپ فرانس سے لے کر سویزلین سے لے کر انڈیا کے یہ بعض میڈیا میں آنے والے لوگوں کو لے کر اور شریلنکہ تک یہی بات ملے گی آپ کو سیکیورٹی کنسرنز ان کا یہ کہنا ہے کہ برخے میں رہ کر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے جی ہاں ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا غلط element جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں برخہ پہن کر کے فساد کرنے کی کوشش کرے غلط کام کرنے کی کوشش کرے ممکن ہے لیکن صرف برخہ نہیں پولیس کا یونیفارم پہن کر کے بھی چوری ہوتی ہے ہمارے کنٹری کے اندر سب سے بڑی بینک ڈکے تھی پولیس کا یونیفارم پہن کر کے کی گئی تھی پولیس کا یونیفارم پہن کر کے ٹیرررس نے آ کر ٹیرررس سمبلے بھی کی ہے تو کیا ہم سب پولیس یونیفارم کو بھی بینک کر دیں گے ننز کے کپڑے پہن کر کے بینک رابریز کی گئی ایک ہالی وڈ مووی نے یہ سین بتایا تھا کہ ننز کے کپڑے پہن کر کے بینک رابری کی گئی اس کے بعد سلسلہ سٹارٹ ہو گیا بینک رابریز کا ننز کے کپڑے پہن کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کے لباس کے تعلق سے دیکھئے خود آل انڈیا آخارہ پریشت جو ہندو سادھو سندھ کی اپکس باڈی ہے انہوں نے سترہ فیک باباز کی لسٹ نکال لیا ڈھونگی بابا ہو لو کہتے ہیں اب آپ بتاؤ کہ یہ لوگوں نے جو قرائم کیا یہ باباز نے جو قرائم کیا تو کیا اس کی وجہ سے کوئی یہ کہے گا کہ ان کا لباس بھی بینک کر دیا جائے یہ کونسے انصاف کی بات ہے انڈیا کے ایکس پرائم منسٹر راجیو گاندی کہ اسیسنیشن میں جو بائن پہن کر کے جو عورت آئی تھی وہ کیا لباس پہنی تھی شلوار کمیس پہنی تھی تو کیا شلوار کمیس کو بھی بین کر دیں گے کوئی پینٹ شیٹ پہن کر کے آگے کر رہا ہے تو کیا پینٹ شیٹ کو بھی بین کر دیا جائے گا کیا یہ بین کرنا سلیوشن ہے دنیا میں کیا آپ کو پتا ہے کتنے کروڑوں کروڑوں عورتیں ہجاب پہنتی ہیں اور آپ کو کیسز کتنے ملیں گے ایسے میسیوز کے ہارڈلی ہینڈفل کیا ان کے لیے ساری عورتوں کے لیے پریشانی ہے ساری عورتوں کے لیے برخہ بین کر دیا جائے یہ کون سے انصاف کی بات ہے جس طرح سے ہر پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا شخص سچ مچ پولیس والا ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے چورو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر برخے کے اندر کوئی جو ہوں گی وہ مسلم ہی عورت ہو بلکہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عورت ہی ہو جیسے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا دوسرا سوال انٹیگریشن الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مسلم عورتیں جب برخہ پہنتی ہیں تو وہ سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو پاتی ہے میں اس کے جواب میں پہلا پوائنٹ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج فیسک ماس پہن کر کے کیا سوسائٹی میں انٹیگریشن ختم ہو گیا ہے کیا سوسائٹی میں لوگ انٹیگریٹر نہیں ہیں بلکہ آپ دیکھوں گے سینسز کی ویب سائٹ پر تو آپ کو ادر ریلیجنز کے اندر ایٹی فور چھوٹے چھوٹے ریلیجنز ملیں گے اور انڈیا کے اندر یہ ریلیجنز پریکٹس کیے جاتے ہیں اس کے ویزبل سائنس کے ساتھ پھر بھی سب انٹیگریٹر رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ ہو جاتے ہیں کوئی انٹیگریشن نہیں کنٹری کے اندر اور صرف ریلیجن نہیں کلچرز اگر آپ کلچرز دیکھیں گے تو پنجاب سے دیکھ کر کیرالہ تک دیکھیں گے ایس سے لیکے ویس تک دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ کلچرز ملیں گے اور ہر کلچر کے اپنے اپنے لباز بھی ہے اپنے اپنی لینگویجز بھی ہے اپنے اپنے کسٹمز اور ٹریڈیشنز بھی ہے پھر بھی مل کر ایک نیشن کی طرح رہتے ہیں اسلام نے تو جب یہ سکھایا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑی فیملی کا حصہ ہے چاہے دنیا کے جس کسی حصے میں سے ہو آپ جس کسی کلر کے ہو جس کسی کلچر کے ہو آپ وہی وہی ایک یومن فیملی کا حصہ ہو انٹرنیشنل برادرہوڈ ہے یہ تو انٹرنیشنل انٹیگریشن سے لے کر لوکل لیول کے انٹیگریشن تک جب ایک انسان کو یہ سکھایا گیا کہ تمہارا پڑوسی چاہے وہ قریبی ہو یا چاہے کوئی انجان شخص ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو انٹرنیشنل سے لے کر لوکل لیول تک انٹیگریشن ہونے سکھایا ہے الگ رہنے نہیں سکھایا تیسری ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہجاب یہ برخہ یہ نقاب یہ سمبل ہے ایکسٹریمزم کا ریڈیکلزم کا ایکسٹریمزم سے کیا مطلب ہے آپ کا اسلام ایکسٹریمزم کو اپوز کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سکھایا قرآن نے یہ سکھایا کہ مسلمز ایک امت وسطہ ہے وسطہ مطلب میڈل موسٹ کمیونٹی ایک درمیانی امت ایک بیلنس کمیونٹی ایک اعتدال والی امت ہے اور کیا مطلب ہے ایکسٹریمزم کا ٹرورزم آپ دیکھوں گے شری لنکا میں بھی ایسٹا بومنگز کے بعد میں برخہ بینک کی آواز اٹھائی گئی سوال یہ ہے کہ کیا کچھ لوگوں کے ایکشنز کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو دو سو کروہ مسلمز کو اگر حیرس کیا جائے تو کیا یہ کوئی انصاف کی بات ہے اسلام ٹرورزم کو ہر فارم میں اپوز کرتا ہے مسلم علماء نے انٹرنیشنل طور پر ٹرورزم کو ہر فارم میں اپوز کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ میں ٹرورز ایکشنز کے سب سے بڑے وکٹمز کون ہیں القائدہ سے لے کر آئیسس تک آپ دیکھوں گے کہ سب سے بڑے وکٹمز ٹرورزم کے مسلمز ہیں آپ یہ ریپورٹ پڑھئے دیکھیں there is nothing called radical اسلام radical اسلام نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں there is real اسلام اور جو چیز radical اسلام کے نام میں present کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ actually un-islamic ہے وہ anti-islamic ہے اس کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ہمیں اس situation میں actually prejudice نہیں ہونا چاہیے یہ ایک میڈیا پروپیگانڈا کا زمانہ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے fake terror videos بنتی ہے fake allegations لگائے جاتے ہیں کئی سالوں بعد جا کر ثابت ہوتا ہے کہ یہ culprit ہے ہی نہیں اور اگر کسی terror case میں مسلم نام آ جائے تو اسے کم سے کم five times زیادہ میڈیا attention ملتا ہے میری یہ request ہے سب مذہب کے ہمارے بھائیوں سے خاص طور سے government سے کہ in the spirit of human brotherhood انسانی بھائیچارگی کے spirit میں آپ برخہ band type کی کسی چیز کو بالکل support نہ کریں اسے oppose کریں اسے stop کریں اگر آپ بھی برخہ band کے خلاف ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا چاہیے forward کرنا چاہیے اس ویڈیو میں میں نے تین سوالوں کا جواب دیا ہے لیکن ایک سوال کا جواب نہیں دیا ہے جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں دوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ برخہ کسی طرح کا oppression کسی طرح کا ظلم کسی طرح کا injustice outdated practice نہیں ہے اور میں آپ سے request کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے آپ اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے شکریہ پھر ملیں گے السلام علیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں